کچھ بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس طرح جب فقیحان حرم بے توفیح اس لیے کہ آج ہمارے ہاں روشن خیال یا روایت پسندی میں تین شیٹ میں بتا دوں گا اور اسنا پسندی کے تین شیٹ توپ پر وہ ہیں کہ جو قرآن کو بھی پورا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن سے اصور لے لو سپیسیفکس نہیں جو چور کا ہاتھ کٹو اور یہ کرو اور پوڑے لگاؤ اور علی نان یہ سپیسیفکس ہیں قرآن سے صرف اصور لو اور یہ سپیسیفکس جو ہیں یہ تو ایک خاص دور کے لیے وہ ہدایت دی گئی تھی میرے جزیر کی ختم نبوت کا انکار ہے تکمیل نبوت اور رسالت کا انکار ہے اگر یہی بات تھی تو ابھی نبوت اور رسالت رہی نہیں چاہیئے تھے پہلی بات یہ وہ لوگ جو قرآن بھی پورا ماننے کو تیار نہیں قرآن دوٹڈ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن قرآن پورا قرآن پورا لیکن ہم اس کی تعبیر خود کریں گے ہم سنت رسول کو اس کی تعبیر ماننے کو تیار نہیں یہ ممکنین حدیث ہیں ہمارے ہاں جو اہل قرآن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ مرکب ملت کی حسن سے فیصلے تھے اب ہم قرآن کی تعبیر خود کریں گے سنت جو ہے وہ اس میں ہمارا سورس نہیں یہ ہیں دو شیڈ جو آج روشن خیالی کا اتھار کر رہے ہیں ان کے اس کے بعد آتا ہے اہل حدیث کا موقف قرآن بھی لازم سنت بھی لازم لیکن خلفائے راجدین کے خیصلے بھی بائنڈنگ نہیں حضرت عمر کے استحادات ایک جیکٹیو آرڈرز تھے اپنے دور کے وہ عبد ہی نہیں وہ اہل سنت تو ہیں اہل جماعت نہیں چوٹرہ سیڈ کیا ہے قرآن سنت اور اجماع امت جو سرس خلافت راشدہ میں ہوا ہے اس کے بعد کے اجماع کے سوال ہی نہیں عالم اسلام بہدت رہا ہی نہیں اس وقت عالم اسلام بہدت تھا تو خلیفہ راشد کے جس طرح نے کوئی مان لیا گیا وہ گویا اجماع ہو گئے یہ ہیں ہمارے اہل سنت مجمعات اس کے بعد آتا ہے مجتہ دین کا دور ابو حنیفہ امام مالک امام شعفی امام عبد بن نحنبل امام جعفر صادق اب قرآن سنت اجماع بلکہ اہل تشیدوں ہیں وہ اجماع کو نہیں مانتے جیسے اہل حدیث نہیں مانتے اور اے خلافت راشدہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے کہتے یہ ہیں کہ ان کے اجتحاد کو بھی مانو بنھے رہو ان کے ساتھ یا فیصلے ہلفی کے ساتھ یا فیصلے مالکی کے ساتھ یا فیصلے شعفی کے ساتھ یہ ہے چوتھا شید جس پر آج مسلمان اقصریت جو ہے مسلمانوں کی جس کے اوپر عامل ہیں تو میں یہ سب رہا تھا کہ روایت پرستی کی یہ انتہا جو ہے اس کو تو چھوڑے بغیر چہرہ کار نہیں ہے اگر وہ فقہا جنہوں نے اجتحاد کیا تھا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم رجال ان مناہزو رجال وہ صحابہ اور تابعین کی رائے کو بھی رکھ کر سکتے ہیں وہ انسان سے ہم بھی انسان ہیں ہم اجتحاد کر سکتے ہیں تو امام ابو حنیفہ بھی انسان تھے امام مالک بھی انسان تھے امام شافید بھی انسان تھے امام عبد المحمد بھی انسان تھے امام کیافر صادق بھی انسان تھے خطا ہو سکتی ہے اور خطا نہ ہو تو جلید تخاؤں کے اندر ایسی گلست پیتا کی جانی چاہیے مسالح مرسرہ کے حوالے سے اس کے ہاتھ کا زبادہ کھلنا چاہیے تو یقیناً اگر کردیشنس مسلمان اس کے اوپر مصرد رہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلھاری خود باریں گے عوامی وذہب کی بھی ظاہر بات چیکھیں ہمیں ضرورت ہوگی کہ اس کی اصلاح کریں اصلاح پسندی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہیے اس میں جو چیزیں آ گئی ہیں جو توہید کے تقاضوں کے خلاف ہیں جو دین کے بنیادی اعمال ان کے خلاف ہیں اس کی نقی ہونی چاہیے اگرچہ ان کو موضوع بنانا درست نہیں ہے قرآن کی ضرورتان کی جائے خود بخود وہ چیزیں جو ہے دل جائیں گی روکشی پھیڑے گی تاریخ کی اچھٹ جائیں گا تو کہ شاہد مسعود صاحب کے حوالے سے میں حیران ہوا جب یہ کہہ بیٹھے وہ کہ پوری نماز کو بدلنا پڑے گا انہا لیلہ و انہا جائے راجی یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک دو میرے نظرین کو اسلام کا موجہ ہے یہ چونہ سو مرض سے زیادہ گزر گئے اور نماز کے اندر ہماری ڈرل جو ہے جماعت وہ کہیں ٹوٹتی نہیں ہے کسی کے نزدیک کی رکعتیں نہیں ہیں خجر کی وہی ہیں کسی کے نزدیک دو یا چار نہیں ہیں مغرب تھی تین ہی ہیں ہم رکعت کی ترکیز وہی ہیں قیام ہے رکوع ہے پھر قومہ ہے پھر سجدہ ہے پھر جلسہ ہے پھر سجدہ ہے کسی کے نزدیک کی خلاف ہے شیعہ پرینوی دیوبندی اہلِ حدیث کسی کے نزدیک سن با سٹھ میں پہلی بٹا باہر اس کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا ایک صرف میں ہم تو خیر یہاں پر نمازیں پڑھتے تھے سب حرفی ہیں لیکن وہاں کیا تھا حرفی دیوبندی مرینوی خاقی مالکی حبلی جعفری سب موجود ہیں اور نماز کی ڈرل کے اندر کہیں رکھنا نہیں آتا اگر کسی کا خیال ہوتا کہ جیسے رکو ایک ہے ایک رکٹ میں سجدہ بھی ایک ہی ہے تو کچھ ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ سجدے میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا پھر کھڑا ہونے والا یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت کے خیام آیا نہیں کوئی ڈرل ہے کوئی رکھنا نہیں اور یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے سنت جو تواتر عمل سے آئی ہے سنت صرف حدیث سے نہیں آئی ہے امت کا تواتر عمل صحابہ نے دیکھا حضور کو سلو کبا رہے تو مونی و سلی تابعین نے دیکھا صحابہ کو تابعین نے دیکھا تابعین کو نسل بادہ نسل نماز کا طریقہ یہی رہے گا سال پہ ہوں گے تو وہی زمین قرار پائے گی اسی پر سجدہ ہوگا اسی پر تیام ہوگا باقی یہ کہ کیا اور شکلیں ہوگی یہ جز وقت آئے گا اس اجتحاد کے لئے جیسا کہ غالباً ملک عبدالعوف نے کہا تھا یا انجینی حصل اللہ صاحب نے جو نئے مسائل بیدا ہوں گے انہوں بھی اجتحاد کر رہی ہے لیکن میں قدیم مسائل میں سے بھی جو ہمارے مقابب فقہ ہیں ان کے اندر اجتحاد کا قائل ہوں اور یہ ہے درمیانی راستہ موتجل راستہ روشن خیالی کا راستہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربل بھی رہوں اور اسے پھیلا بھی سکوں مقردین حضرات کے بارے میں جو کس میں نے ارس کیا ہے ماظر خابو خاص طور پر ڈاکٹر ڈھابے جببان صاحب سے وہ مجھ سے آٹھ سال بڑھیں اور میں حیران ہوا کہ ان کے اندر اس وقت بھی اتنی قوت ہے کہ کھڑے ہو کر اور بغیر یہ سہارا لیے ہوئے انہوں نے بڑے خقیبانہ انداز میں تقریب کیا میں نے انہیں فورم دادے تحسین دی تھی اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمان تحسین دی تھی تحسین دی تھی